السلام علیکم ناظرین تمام اہلِ وطن اور اہلِ اسلام کو بی اینڈ ٹی وی لیکن بشارت نیوز ٹی وی کی جانب سے دل عید مبارک ہو ناظرین ایک طرف تو اس عید پر ہمارے دلوں میں قربانی کا جذبہ اُبھرتا ہے اور ہم لوگ قربانی دیتے ہیں لیکن وہیں پر دوسری جانب یہ عید ہمیں کچھ سبق بھی دیتی ہے ایک طرف تو ہم جب اپنے جانوروں کو زبا کرتے ہیں تو اس کے بعد مزیدار پکوان تیار ہوتے ہیں رشتہ داروں کو جمع کیا جاتا ہے اور مزے بزے کے پکوان جو ہیں وہ تیار کیے جاتے ہیں لیکن دوسری جانب تھوڑا ان لوگوں کا بھی سوچنا چاہیے جو بچارے آج کے دن بھی شاید گوشت و دور کی بعد روٹی کھانے سے بھی ترس رہے ہیں اسی کے اوپر ایک ریپورٹ تیار ہوئی ہے کہ دنیا کے اندر اس وقت کتنے لوگ جو ہیں وہ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں آئیے ہم آپ سے پہلے وہ ریپورٹ کو شیئر کرتے ہیں دنیا کی دس فیصد آبادی بھوک سے بہتاثر ہے دنیا کی لگ بھگ دس فیصد آبادی ہر رات بھوکے بیٹ سونے کے لیے لیٹتی ہے دو ہزار انیس سے اب تک خوراک کی شدید کمی کے شکار افراد کی تعداد تیرہ کروڑ پچاس لاکھ سے بڑھ کر ساڑھے چونتیس کروڑ تک پہنچ گئی ہے جبکہ اسی ممالک کے پچاس کروڑ شہری کہت سالی کے دہانے پر کھڑے ہیں یہ بات اقواب متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام کی جانب سے جاری ریپورٹ میں بتائی گئی ریپورٹ میں بتایا گیا کہ کرونا وائرس کی وبا کے بعد سے دنیا میں خوراک کی قلت کے شکار افراد کی تعداد میں پندرہ کروڑ کا اضافہ ہوا ہے جبکہ یوکرین جنگ کے باعث متاثرہ ممالک میں کہت سالی کا خطرہ بڑھ گیا ہے ریپورٹ کے مطابق گزشتہ سال عالمی سطح پر خوراک کی شدید قلت کے شکار افراد کی تعداد 82 کروڑ 80 لاکھ تک پہنچ گئی اور 2020 کے مقابلے میں 4 کروڑ 60 لاکھ افراد کا اضافہ ہوا ہے ریپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ روس پر یوکرین کے حملے کے بعد ایندھن خوراک اور خات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے جس کے باعث بھوک سے متاثر افراد میں اگلے سال تک مزید اضافے کا خدشہ ہے ورلڈ فوڈ پروگرام کے اگزیکٹیو ڈائریکٹر ڈیویڈ بیسلے نے بتایا کہ اس بات کا خطرہ ہے کہ اس تعداد میں آنے والے مہینوں میں نمائی اضافہ ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ایندھن خوراک اور خات کی قیمتوں میں عالمی سطح پر اضافہ ہوا ہے جو یوکرین بہران کا نتیجہ ہے انہوں نے خبردار کیا کہ اس صورتحال سے عالمی سطح پر عدم استحکام قہد سالی اور بڑے پیمانے پر ہو سکتا ہے تباہی سے بچنے کے لیے ہمیں آج ہی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے رپورٹ کے مطابق پانچ سال سے کم عمر ساڑھے چار کروڑ بچے کم خوراکی کی سب سے خطرناک قسم کا سامنا کر رہے ہیں جس سے ان بچوں کی موت کا خطرہ بارہ گناہ زیادہ پڑھ چکا ہے رپورٹ میں بتایا گیا کہ دنیا بھر میں پانچ سال سے کم عمر چودہ کروڑ نوے لاکھ کی جسمانی نشونمہ ضروری غزائیت کی کمی کے باعث رک چکی ہے اقوام متحدہ نے دو ہزار تیس تک دنیا سے بھوک کے خاتمے کا حدب تیہ کیا ہوا ہے مگر موجودہ حالات کے باعث خدشہ ہے کہ اس وقت دنیا میں خوراک کی کمی کی شکار افراد کی تعداد سرسٹھ کروڑ کے قریب ہو سکتی ہے عالمی دارے نے ممالک پر زور دیا کہ وہ ذریع پالیسی میں فیصلہ کن تبدیلی کریں جس سے قہد سالی کو روکنا ممکن ہو سکتا ہے تو ناظرین آپ نے اس ریپورٹ میں دیکھا کہ اس وقت دنیا کے اندر جو حالت ہے وہ کیا ہے ناظرین چونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہمارے نبی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئے تھے ہمارے نبی پوری دنیا کے لیے آئے ابن کے جو قیامت تک جس انسان نے آنا ہے ہمارے نبی وہ سب کے نبی ہیں تو ناظرین ہمیں بھی جو سوچنا ہے پوری دنیا کا سوچنا ہے ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ فلا مسلمان ہے فلا مسلمان نہیں ہے ہمارے نبی نے جو ہمیں تعلیمات دی اس کے اندر ہمیں یہ بتایا گیا کہ ان تک وہ تمام پیغام کو ہم پہنچائیں جو خطبہ حجت الودا میں آپ علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے کیا تھا اور اس پہ انہوں نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا تو صحابہ اکرام نے کہا تھا کہ آپ نے دین پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا تو ناظرین آپ علیہ السلام کی وہ تمام تعلیمات جو ہمارے تک موجود ہیں وہ ہم پہ فرد ہے کہ ہم اس تعلیمات کو مزید لوگوں تک پہنچائیں اور ہم ان کو بتائیں کہ دین اسلام امن کا مذہب ہے یہ لوگوں کے ساتھ محبت کا درست دیتا ہے اس میں اخلاقیات کس حد تک اچھی ہیں اور اس کی اخلاقیات سب سے ہی اچھی ہیں تو ناظرین اس کے اندر جب ہم قربانی کریں اور مزے مزے کے پکوان بنائیں تو خود بھی کھائیں لیکن ان لوگوں کو نہ بھولیں جو اس کے صحیح معنوں میں مستحق ہیں تو ناظرین ایک دبا پھر آپ سب کو بی این ٹی وی کی جانب سے بہت بہت عید مبارک اپنا اور اپنے ارد گرد و نوامل لوگوں کا خیال لکھیں اجازت دیں اللہ حافظ